ویلکم بیک ٹو فوٹبول سٹوریز اور گائز کافی ساری نیوز ہیں ٹرانسفر وینڈو کے بارے میں اور سب سے پہلی خبر تو آپ کو بتا ہے کہ آردک گولر کی کافی زیادہ اس ٹائم پر ایک بات چل گیا ہے ٹرانسفر مارکٹ میں آپ جانتے ہیں کہ آلیڈی پہلے بار سرونا کے ساتھ ان کو کافی زیادہ لنک کیا جا رہا تھا اور آلموسٹ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دن ہو چکی ہے ڈیل اور لپورتا نے بھی اس بارے میں ایک سٹیٹمنٹ بھی پاس کیا تھا اور اس کو اس چیز پہ کافی زیادہ کیٹسیزم بھی مل رہا ہے کہ جب تک آپ کا ٹرانسفر کمپلیٹ نہیں ہوا تو آپ نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سکیم پاس کی اور لپورتا کی سٹیٹمنٹ دینے کے بعد سے ہی ریل میڈیڈ ایکٹیو ہوا تھا مارکٹ میں اور ریل میڈیڈ نے آ کر اس ڈیل کو ہائی جیک کر لیا اور ڈیل اکورڈنگ ٹو فیبریزیو رومانو آلموسٹ دن ہو چکی ہے ٹونٹی میلین یورو میں اور پلس ایڈز آن بھی ہیں اس میں شامل اور سکس یئر کا کانٹریکٹ آردہ گلر سائن کریں گے ریل میڈیڈ کے ساتھ اور سننے میں آ رہا ہے آج یا کل وہ سپین فلائی کریں گے اس ڈیل کو سائن کرنے کے لیے کانٹریکٹ ریل میڈیڈ کے ساتھ سائن کرنے کے لیے تو بارسرونہ جو کافی زیادہ انٹرسٹیٹ تھا آردہ گلر میں اور کافی زیادہ آہ مطلب confident بھی تھا اس ڈیل کو لے کر تو ڈیل بارسرونہ کے ہاتھ سے جا چکی ہے اب دوسری چیزیں ہم بات کرتے ہیں جو important خبر ہے بارسرونہ کے exits کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں کہ کافی زیادہ important ہے وہ آہ آپ کو جانتے ہیں کہ فیلحال بارسرونہ کے کوئی ایسا بڑا prayer ابھی تک نہیں گیا اور بارسرونہ کو exits کرنے ہیں بارسرونہ کو sell کرنے ہیں تب بھی جا کر بارسرونہ فنانشل فیو پلے میں کچھ بہتری لے کے آ سکے گی اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ النصر club کے سی ای او اس وقت بارسرونہ میں موجود ہیں کیسی کو لے کر وہ کیسی کو sign کرنا چاہ رہے ہیں اور آہ دیکھیں کہ اب negotiations کہاں تک پہنچتی ہیں کیونکہ میرے خیال میں جو مجھے جو میں نے کچھ reports پڑھی ہیں اس میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ 20 million تک انہوں نے offer کیا ہے آہ کیسی کے بارے میں آہ کیسی کو لے کر اور 10 million کی salary جو ہے وہ کیسی وہ offer کی جا رہی ہے الناسر کی طرف سے لیکن بارسرونہ اس کو زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہے اور بارسرونہ چاہ رہے ہیں کہ اس ڈیل سے زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جائیں کہ کیسی آپ جانتے ہیں کہ last season میں free میں آئے تھے بارسرونہ میں تو یہ سیدھا سیدھا profit ہوگا بارسرونہ میں بارسرونہ میں آئیں گے اور بارسرونہ اب بھی کچھ اور players کو sign کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بارسرونہ اب بھی transfer window میں کافی زیادہ active ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بارسرونہ بارسرونہ کے اپنے desired players کو لے کے آنے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں especially جو cdm position پہ ابھی تک بوزرویچ کافی زیادہ link کیے جا رہے تھے تو بوزرویچ جو آلی نصر کو join کر چکے ہیں تو اب بارسرونہ کے پاس کوئی زیادہ options اس وقت market میں بچے نہیں ہیں options تو obviously ہیں لیکن جو بارسرونہ کی profile کا player ہے obviously وہ بارسرونہ اب دوسر کو دوبارہ دیتھنگ کرنا پڑے گا سوچنا پڑے گا کہ کونسے players ہیں جو بارسرونہ میں آ سکتے ہیں اور اس کے فیرین ٹوریس کی طرف سے بھی ایک بات آ رہی ہے کہ جی فیرین ٹوریس نے refuse کر دیا ہے despite the fact کہ چاہوی نے یہ بات کہہ دیا کہ فیرین ٹوریس جو ہے وہ بارسرونہ کے next season میں زیادہ بارسرونہ میں ان کو موقع نہیں ملے گا ان کو playing minutes نہیں ملیں گے لیکن اس کے باوجودوں نے بارسرونہ اور club چھوڑنے سے refuse کر دیا ہے تو اب جب آپ اس سنگ کے players کو لے کر آئیں گے آپ نے پچاس پچپنی ملین بھی خرچ کیے تھے آپ نے مینجسٹر سٹی کو ایک بڑی اماؤنٹ دے کے فیرین ٹوریس جیسا اس time پر بھی میں نے یہ ایک بات کہی تھی کہ چاہوی نے یہ کیونکہ یہ چاہوی کی سائننگ تھی تو اس کا پورا problems چاہوی کی طرف ہی جاتا ہے کہ چاہوی نے فیرین ٹوریس کو لے کر آپ آئے اور اب آپ ان سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہو لیکن obviously وہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہ رہے بارسرونہ کا یہ بھی کافی زیادہ problem رہا ہے کہ player آ تو جاتے ہیں اور پھر جہاں سے چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے بارسرونہ کو financial field play میں بھی کافی زیادہ problems آ رہی ہیں لینگلے کی بات کرتے ہیں تو لینگلے کے ساتھ سننے میں آ رہا ہے کہ جی spurs کے ساتھ اسی week میں آہ یا آنے والے کچھ دنوں میں spurs کے ساتھ discussion ہوگی وارسرونہ کی اور spurs دس ملین دینے کو تیار ہے لیکن بارسرونہ اس کو ففٹین ملین میں ڈیل کو ڈن کرنا چاہ رہا ہے تو hopefully کہ یہ ڈیل بھی جلد آہ ڈن ہو جائے گی اور یہ اور exit جو ہے وہ بارسرونہ کی طرف سے ہو جائے گا اب وہ بہت important جو نیوز ہے وہ قلین مبابے کے بارے میں ہے آپ جانتے ہیں کہ مبابے آہ نے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں کافی زیادہ statement پاس کی ہیں اور انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ وہ آہ اگلے سیزن تو کھیلیں گے پی ایس جی میں اور اس کے بعد وہ آہ آہ اس سے اگلے سیزن میں شاید وہ چھوڑ کے چلے جائیں اسنہ کی باتیں ہو رہی تھی تو اب پہلی چیز تو یہ کہ پی ایس جی نے لیوز انڈکو کو سائن کر لیا اور انڈکو نے اپنی پریلی پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا آہ مبابے کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ جی اب بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے مبابے کے بارے میں میں کوئی بھی بات نہیں کروں گا اور میں اس چیز کو سیکرٹ رکھوں گا کہ مبابے کا کیس میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں آبیسلی ایسے ہی ہونا چاہیے تو مبابے کا جو سین ہے وہ ہو سکتا ہے کلیوز انڈے کے ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن ساتھ ہی خلیفی کا بھی سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے کہا کہ مبابے کے ساتھ اگریمنٹ تھا اور وہ کافی رہا تھا شاک ہوئے ہیں مبابے کی اس بات سے کہ وہ چھوڑ کے جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ مبابے اس کو دنیا کے سب سے بہترین پلیئر ہیں اور ہم ان کو فری میں نہیں چھوڑ کے جانے دیں گے اور ان کے پاس ساتھ سے چودہ دن کا ٹائم ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا انہوں نے ڈیل سائن کرنی ہے پی ایس جی کے ساتھ اور اگر وہ نہیں ڈیل سائن کرنا چاہتے تو ان کے پاس options open ہیں اور وہ کسی بھی کلب میں جا سکتے ہیں لیکن پی ایس جی ان کو فری میں جانے نہیں دے گا تو یہ development ہوئی ہے مبابے کے بارے میں بھی اور اب دیکھتے ہیں کہ مبابے کیا decision لیتے ہیں کیونکہ اس وقت ball جو ہے وہ مبابے کے court میں آگئی ہے اور خلیفی نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کوئی بھی player club سے بڑا نہیں ہوتا تو اب مبابے کو decision لینا ہوگا تو اب مبابے کو انہوں نے ایک ایک طرح سے ball دے دی ہے اور ان کو کھایا کہ بھائی جنب آپ decide کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں رکیں گے یا آپ ڈیل سائن کریں یا آپ چھوڑ کر چلے جائیں کسی بھی club میں اور وہی بھی بات ہے کہ جسنا پہلے کہا ج رہا تھا کہ تکیمنٹ ڈیٹھ سو سے دو سو ملین کی transfer fees ہو سکتی ہیں مبابے کی real merit میں جانے کے لیے اور real merit کو بھی دیکھنا پڑے گا کیا وہ اتنا بڑا cash ایک ساتھ manage کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے تو یہ تھی transfer window کے حوالے سے خبریں بارسلونا اور real merit کے حوالے سے تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا